میں آپ کے سامنے ان واقعات کو رکھنا چاہ رہا ہوں بتائیے آپ ایک ویڈیو ڈال دیا گیا کہ ایک مسلمان بندی پر فروڈ بیچ رہا ہے گندے طریقے سے معلوم ہوا وہ ویڈیو جھوٹ آئے ایک پرانا ویڈیو نکال دیا گیا کہ مسلمان اپنے کھانے کے پلیٹس کو یوٹینسل کو چاک رہے ہیں ارے بھائی یہ ہمارے ممبئی کے ہمارے بوری سماج کے لوگوں کا یہ ان کا طریقہ ہے ایک ایک دانا بھی نہیں چھوڑتے ہو لوگ آپ اس کو جوڑ دیے غلط پھر ایک صوفیوں کا ایک ویڈیو جو ملک کا نہیں ہے پڑوسی ملک کا ہے نکال کر بتا دیے وہ بھی جھوٹ ثابت ہوا پھر ایک پرانا ویڈیو نکالے کہ ایک مسلمان جو ہے ایک ریسٹورنٹ میں کھانے پر تھوک رہا ہے اس سے وائرس پھیلا رہا ہے پرانا ویڈیو پھر ایک فلیپینز کا ویڈیو نکال دی کہ دیکھو یہ مسلمان ہے اور بریٹ کے اوپر تھوک رہا ہے یہ ویڈیو بھی جھوٹا نکلا اب ایک ویڈیو نکالے یہ تمام دشمن جو ملک کے دشمن ہیں جھوٹا ویڈیو نکالے کہ ایک انڈر ٹرائل ہے وہ اس کو بتا دی ایک تبلیغی جماعت کا ہے وہ پولیس والے پر تھوک رہا ہے پھرانا ویڈیو اس کا تبلیغی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے پھر ایک امرو جالا نیوز پیپر ہے کہ تبلیغی جماعت کے لوگ گوش کا مطالبہ کر رہے ہیں اور پشاپ کر رہے ہیں کیا جھوٹ ہے اور پھر اسی نیوز کو سہارنپور کی پولیس نے ڈینائی کر دیا کرنا ٹکا کے ایک بی جے پی محترمہ ایم پی ہیں انہوں نے کہا کہ تبلیغی لوگ ڈاکٹروں سے بس سلوکی کر رہے ہیں ناچ رہے ہیں تو انہی کے ذیاست کا جہاں بی جے پی کی سرکار محترمہ سنی ہے بیل گاوی کا ڈپٹی کمیشنر ایس بی گوان حالی نے اور ہسپٹل کے ڈریکٹر نے اس واقعی کی تردید کی ڈینائی کیا اس کو جھوٹ آپ کا پھر زی نیوز نے ریپورٹ کیا کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں نے پھٹر پھیکے ہیں فیروز آباد میں فیروز آباد کی پولیس نے اس کا ڈینائی کیا آپ کی جھوٹ ثابت ہوئی پھر رائیپور کے ایم پی نے ایسا ہی ایک بیان جاری کیا معلوم ہوا کہ تبلیغی جماعت کے لوگ ایم سرائیپور میں ایسا کر رہے ہیں ایم سرائیپور نے بیان جاری کیا یہ بیان جھوٹا ہے انہوں کا ریوہ میں ایک ویڈیو جاری کر دیا گیا کہ کوئی مار رہا ہے وہ بھی جھوٹ ثابت ہوا اور پھر لکھنو پولیس نے ڈینائی کیا اس کو کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں نے نرسس سے بدسلو کی کی یہ بھی دیکھی پھر ایک اور ایک ٹی وی چینل کا ایک انکر ہے بچارہ مشہور ہے نفرت رکھتا ہے مسلمانوں سے اس نے کہا کہ پانچ لوگ جو تبلیغی جماعت کے لوگوں کے ساتھ گوتم گدھ میں وہ کارنٹین ہو گئے ڈی سی پی نوڈا نے ان کے اس بات کو جھوٹ کا اور کہا کہ اس سے تبلیغی جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے سوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک میاری نیوز پیپر جو میں بھی بہت پڑھتا ہوں ہندوستان ٹائمز کہتا ہے کہ جہاں پر نون مسلم کا معاملہ آتا ہمہاں مائیگرنٹ وارڈ استعمال کر جاتا ورکرز ویلیجز اور جب مسلمان آتے وہاں پر مسلمان کا ناپ لگائے تھے آپ بتائیے اور پھر آج ہندو میں جو نیوز چھپی گورنمنٹ آف انڈیا کی کہ جس کہہ رہے ہیں کہ سچ ٹارگیٹنگ آف اپاٹیکئر کمیونٹی ریلیجس آرگنیزشن گورنمنٹ آف انڈیا اگر موڈی سرکار یہ جاری کر رہی ہے تو پھر آپ کے مائیناریٹی منسٹر نے کیا کہا تھا کہ تبلیغی جماعت اس ٹیلیبنائزن دو وائرس کہ تبلیغی جماعت تالیبان کی طرح اس وائرس کو پھیلارے ہیں روکیے نا ان کو آپ ہی کا منسٹر کہہ رہا ہے وزارتی اخلیدی بیبوت کا منسٹر اور کیا ہوا جو نفرت ہمارے ملک میں مسلمانوں کے تبلیغی جماعت طرح اس سے آپ نے پھیلائی اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے دیکھئے آپ دیکھئے کیا ہو رہا ہے ایک جو فروٹ میوہ بیشتے ہیں فروٹ وینڈرز تھیلہ بندی پر اتھراکنڈ میں ان سے کہا گیا جا کر کہ تم مسلمان ہو تم سے وائرس پھیل سکتا ہے تم یہاں پر بندی نہیں لگا سکتے ورنہ تم ہندووں کو وائرس دے دو یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اتھراکنڈ کا واقعہ یہ پھر دوسرا واقعہ شاسری نگر بی بلوک میں لوگ بیٹھ کر کرسیوں پر بیٹھ کر جو تھیلہ بندی پر بندی پر لوگ غریب آتے ہیں ان سے کہنے کہ تم کیا ہے تم مسلمان ہے ملہ ہے مطا یہاں پر بتائی آپ پھر تیسرا واقعہ جو محمد دلشاد کا ہوا محمد دلشاد کا یہ ہیماچل کا محمد دلشاد اونہ بنگر ویلیج کا یہ مراسی کمیونیٹی سے اس کا تعلق مراسی برادری سے اس شخص کا تعلق محمد دلشاد کا سنتیس سال کا لڑکا کیا دنا ہے اس کا کہ وہ اجتماع میں جا کر آیا کارنٹائن میں رہا ریپورٹ نیگٹیو آئی اس کی اس کو اس کے گاؤں میں یہ مراسی برادری والے شادی میں بینڈ باجہ بجاتے ہیں سب لوگ جانتے اس کو گاؤں میں اتنا اس کو تنگ کیے اتنا تنگ کیے کہ وہ خودکشی کر لیا سنتیس سالہ محمد دلشاد خودکشی کر لیا یہی چاہرے آپ لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ لو اس طرح گھرکت کر کے پھر آپ دیکھئے پھر عرفان خان نامی ایک شخص راجستان کا چونتیس سال کا بھرت پور میں اپنی بیوی کو اپنی وائف کو اپنی پتنی کو وہ لے کر جاتا ہے ڈیلیوری کے لیے لیبر روم میں چلی جاتی ہے اس کی بیوی اور وہاں پر جا کر جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم مسلمان ہو تو کہتا ہے کہ ہاں میں مسلمان ہو تو ڈاکٹرز مشورہ کر کہتے ہیں کہ اس کو نبتاؤ یہ مسلمان کی ڈیلیوریہ نہیں ہو سکتی تو انڈین ایکسپریس کی ریپورٹ ہے عرفان خان کی پتنی جو پرگننٹ ہے اس کو ایمبولنس میں ڈال کر کہتے ہیں جائپور کو لے کر جاؤ ایمبولنس میں بچہ پیدا آتا اور بچہ مر جاتا بتائیے آپ یہ کیا ہو رہا ہمارے ملک میں یہ کون سے انسانیت کے مظاہرے آپ اور ہم کر رہے ہیں اور پھر بادیس سالہ محبوب علی اس کو ڈلی کے بوانہ میں اس لیے مارا پیٹا گیا کیونکہ وہ بھوپال سے تبلیغی جماعت کے استعمال میں جا کر آیا وہ ابھی زندگی اور اپنی موت کی لڑے لڑ رہا ہے اسپتال میں یہ محبوب علی اب گرگاؤں میں ایک مسلم فیملی کو اینٹوں سے مارا گیا کیونکہ وہ لوگ ویڈیو لے رہے تھے جو دیا جلاؤ کا جو وزیراعظم نے کہا تھا اینٹوں سے ان کو پیٹا گیا سے ویڈیو لینے پر پھر گرگاؤں کے دھنکوٹ ویلیج میں کسی نے آ کر مسجد کے سامنے فائرنگ کر دی اور جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی تم نے کیوں فائرنگ کی تو اس مارنے والے نے کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ مسجد کے اندر جو بیٹھا ہے اس کو وائرس ہوا نہیں ہوا یہ اس طرح کی حرکت پھر کرناٹکا میں مسلم والنٹیر جا کر سلم میں کھانا دے رہے ہیں قریبوں کو تو ایک ایکٹیویس ذرین تاج کو بنگلور میں ان پر حملہ کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تم کیوں آئے ہندو ایریا میں ارے میرے دوست بھوک غریبی وائرس مذہب کو نہیں دیکھتی اگر کوئی مسلمان کو ہندو جا کر یا ہندو کو مسلمان گناہ کھانا کھلاتا ہے تو کونسا گناہ کیا اس نے مگر آپ مار رہے ہیں ہریانہ کے جن ڈسٹرک میں ایک مسلمان فیملی کو ان کے پڑوسیوں نے صرف اس لئے مارا اور پیٹا کیونکہ انہوں نے دیا نہیں جلایا تھا سر پھوڑ دیا گیا ان لوگوں کا اور ویلیش پردھان بھی حضب روایت مسلمانوں کے خلاف پہ پنجاب میں پنجاب میں دودھ بیشنے والے ان کو مارا اور پیٹا گیا ہشیارپور ڈسٹرک میں وہ ندی کے دامن میں پھسے ہوئے ہیں آج بھی نہیں نکل سکتے گجر کمیونیٹی کے ہیں دودھ نہیں بیشنا تو ان کو مارا اور پیٹا گیا پھر ویسے ہی باگل کورٹ میں ایک مسلمان کو جو مچھی پکڑنے کے لئے کرشنا ریبر میں گیا اس کو مارا اور پیٹا گیا وہی باگل کورٹ میں گھنڈے گھس کر مسجد کے اندر حملہ کرتے ہیں مارتے ہیں پھر بلگاوی ڈسٹرک میں دو مسجدوں کو توڑا جاتا ہے نقصان پہنچایا جاتا ہے جب نو منٹ کے لئے لائٹ من کرنے کا آڈر آیا پونہ میں پوٹری فارم میں مسلمان ڈریوروں کارنے نہیں دیا جا رہا ہے نہیں آپ سے وائرس پھیل سکتا ہے آپ بتائیے کہ کوئی اس بارے میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی وائرس کس سے پھیل رہا ہے وائرس کہاں سے آ رہا ہے وائرس کا کوئی مذہب ہے کیا آپ بتائیے کہ تیرہ مارس کو ہماری ہیلت منسٹری نے کیا سٹیٹمنٹ دیا کہ کوئی پینک کی ضرورت نہیں ہے ہیلت امرجنسی نہیں ہے کہا گیا تیرہ مارس کو ڈلی گورنمنٹ نے جس کے چیف منسٹر ابھی بجیت کیا ہے انہوں نے کہا کہ گیدرنگ پر بین ہے مگر ریلیجیس کانگریگیشن پر کوئی بین نہیں ہے اسی لیے اسی لیے ڈلی کی کالکہ جی مندر میں ایک کیس مارس تک چلتا رہا پھر آپ دیکھ لیجئے وائشنو دیوی ٹیمکل جمہو میں اٹھارہ مارس تک بن نہیں کیا گیا وہاں بھی چار سو لوگ پھسے ہوئے ہیں وہاں پر پھسے ہوئے ہیں وہ پھسے ہوئے ہیں اور کوئی مسجد میں پھسا ہوا ہے مرکز میں تو وہ چھپا ہوا ہے یہ آپ کا انصاف ہے تیروپتی میں سولہ مارس تک چلتا رہا پھر دیویس مارس کو شیورا سنگھ چوہان نے چیف فنسٹر کا اوت لیا مدیو پردیش میں ہزاروں لوگ وہاں پر آئے اس کے کوئی بات نہیں کریں گے ٹی وی پر کوئی بات نہیں ہوگی اس کی اور پھر ہزاروں لوگ نکل کر ڈلی کی سڑکوں پر آئے وہ بیچارے غریب کمزور لیبررز جو بھوک اور فاخہ سے مر رہے تھے نکل کر آئے اس پر کوئی کسی کو مذہب نہیں جڑا گیا جب آپ دیکھئے کہ بابیس مارس کو تھالی کا ایونٹ ہوا روڑوں پر نکل کر روڑ ناچے اس پر کوئی بات نہیں کریں گے آپ میرے عزیز دوستو اور مزرگو پھر ایک ہمارے سیکھ ایک بلدیف سنگھ صاحب ہے گیارہ اور تیرہ مارس کو ہولا محلہ فسٹیول ہوئی وہ ان کی وجہ سے کئی لوگ کارنٹائن ہو گئے ہزاروں لوگ اس پر کوئی ٹی وی کے لوگ بات نہیں کرتے اور پھر ایک گانے گلوکارا ہے کنیکا کپور لکھنوں میں وہ محترمہ جاتی ہے تو بی جے پی کے ایک ایم پی ہے اس میں پریزنٹ آف ہنڈیا کی ناشتے کی دعوت وہ ایم پی پہنچ جاتے ہیں کوئی کچھ نہیں کہتا اس میں اور پھر یعنی اتنے کتنے مثالیں دوں آپ کے سامنے کتنے مثالیں آپ کے سامنے دوں آہ ایک ایک چیز آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ بس پیچھے پڑے تبلیغی جماعت مرکز اسلام مسلمان ذمہ دار ہیں آپ یہ بتائیے کہ کیا جنوری پہلی جنوری سے پندرہ مارچ تک ہمارے ملک میں پندرہ لاک انٹرنیشنل آریولز ہوئے پندرہ لاک انٹرنیشنل آریولز ہوئے اور پھر یہ تبلیغی جماعت پر آپ تنقید کرتے ہیں یہ بتائیے کہ تین مارچ سے ہم نے سکریننگ سنو کی کیسے آگے پھر رولو کیا سکریننگ کی آپ لو کون ذمہ دار ہے اس کا یہ سوال کوئی نہیں اٹھائیں گے اور پھر سولہ مارچ کو منسٹری آف ہیلتھ نے ایک ایڈوائیزر ریشو کیا کہ کمپلسر ایک کارنٹائنو کا چودہ دن کے لیے ان لوگ کے لیے جو یو ای سے خطر سے امان سے کوئیت سے آ رہے ہیں یورپین کنٹریز کا تو اٹھارا ماشر شروع ہوا پھر کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کو موڈی سرکار نے بتایا کہ چھے لاکھ لوگوں کا شلٹر رکھے کہاں گیا سوشل ڈسٹنسنگ بتائیے پھر آپ میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ ایک منصوبہ بن طریقے سے نفرت پھلانے کوشش کی جاری ہے میں ہمارے ملک کے وزیراعظم سے کہنا چاہوں گا کہ آپ ان کو روکیے آپ اپنی خاموشی کو توڑیے ان طاقتوں کو آپ روکیے یہ تمام کے تمام وہی لوگ ہیں جن کا اگر کنیکشن نکالے تو آپ کی آئیڈیالوجی آپ کی تنظیموں سے جا کر ملتا ہے آپ میرے بھی پرائیم منسٹر ہیں میں آپ کو مقالفوں رہوں گا زندگی بر انشاءاللہ اتال مجھے فقر ہے آپ کی مقالفت پر مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وزیراعظم کاموش بیٹے رہے ہیں آج آپ کی حکومت ایک نوٹس جاری کے بیمین جاری کرتی ہے مگر اتنے دنوں میں کتنے نفرق پھیلا دی گئی کتنی نفرق پھیلا دی گئی مارا اور پیٹا جا رہا ہے بورڈز لگا دیے جارے ہیں کہ یہاں پر مسلمان الاؤڈ نہیں ہیں آخر یہ نفرق کیوں اس ملک میں اگر اس وائرس کو ختم کرنا ہے تو میں پھر سے اپیل کر رہا ہوں ہم سب کو ایک ہو کر اس وائرس کا مقابلہ کرنا ہے دنیا میں سب لوگ ایک ہو رہے ہیں اور یہاں پر ہمارے وطن عزیز میں ایسے لوگ ہیں جو نفرق پھیلا رہے ہیں جو نفرق پھیلا رہے ہیں نفرق مت پھیلائیے یہ وائرس کسی مذہب کو نہیں دیکھتا یقیناً اخلاقی ذمہ داری ہو سکتی ہے میری اگر میرے گھر کو کوئی آتا ہے مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کوئی کرونا جہاد یہ کرونا جہاد کیا ہوتا ہے میرے بھائی کرونا جہاد کو آپ جوڑ رہے ہیں ٹویٹر پر ٹرنگ کرا دیئے اس کو میں آپ سے پھر سے اپیل کر رہا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کی کام کر رہے ہیں آپ ملک کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں آپ ملک کو مضبوطی کا کام نہیں کر رہے ہیں ایسا کام کر کے موسیقی